بارہ سال میں تیار ہونے والی شردات کی جنت قصہ کہانی سمجھی جانے والی اس جنت کے کھنڈرات آج امان کے صوبہ زفار میں اوبر کے مقام پر دریافت ہو چکے ہیں شردات کی جس جنت کا قرآن مجید میں ذکر ہے وہ امریکن خلائی شیٹل چیلنجر نے دریافت کر لی ہے شردات کی قسم پرسی اور بیچارگی پر ملک الموت کو دو مرتبہ ترس آیا نبی کریم علیہ السلام نے پیش گوئی کی تھی کہ میری امت کا ایک شخص اپنے اونٹ کی تلاش میں اس شہر تک پہنچے گا کچھ لوگوں کو آج بھی رات کے وقت اس زگے سے روشنی پھوپتی نظر آ چکی ہے آج آپ بھی اس کو عرم کے کھنڈرات کا مشاہدہ کرنے کے حوالے سے جان سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہاوت ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا کہ روح قبض کرتے وقت تجھے کبھی کسی پر ترس بھی آیا ہے ملک الموت نے عرص کیا جی ہاں دو دفعہ مجھے بڑا ترس آیا پہلی دفعہ اس وقت جب سمندر میں ایک ماں اپنے شیر خار بچے کے ہمراہ سفر کر رہی تھی سمندر میں توفان آیا کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی وہ ماں ایک تختے پر اپنے نوزائدہ بچے کو سینے سے لگائے سمندر میں ہچکولے کھا رہی تھی اس وقت مجھے آپ کا حکم ملا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے چنانچہ میں نے اس عورت کی روح قبض کر لی اور وہ بچہ اسی تختے پر اکیلا رہ گیا پھر وہ تختہ ایک جزیرے پر جا لگا اور دوسری مرتبہ مجھے شداد کی روح قبض کرتے ہوئے بڑا ترس آیا وہ تیرا دشمن تھا مگر اس نے بڑی محنت سے جنت تعمیر کرائی تھی اور تو نے اسے دیکھنے کا موقع تک نہ دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ملک الموت تُو نے دونوں مرتبہ ایک ہی شخص پر ترس کھایا تھا تختے پر جس بچے کو تُو نے دیکھا تھا ہم نے اس بچے کی پرورش کی اسے عزت دی اسے اقتدار دیا اور وہ بدبخت ہمارا منکر بن بیٹھا اور ہماری جنت کے مقابلے میں اپنی جنت تیار کرنے لگا در حقیقت شداد ہی وہ شیرخار بچہ تھا جس کی ماہ کی روح تُو نے قبض کر لی تھی خدا کے انکار کا یہ نتیجہ تو دنیا میں ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھ جاتا تھا مگر اسی صدی میں اس شہر کے آثار برامت ہوئے ہیں جو اربا الخالی کے اس حصے میں ہے جو آج کل امان میں شامل ہے اس کے آثار انیس سو چھراسی میں خلائی شٹل چیلنجر کی مدد سے دریافت کیے گئے تھے یہ شہر تین ہزار سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی اسوی تک اونٹوں کے اس قاروانی راستے پر آباد تھا جہاں سے ہند، عرب اور یورپ تک تجارت کی جاتی تھی اور یہ اپنے زمانے کا ایک تجارتی مرکز تھا پیارے دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عرب اور یونان تک تجارت کا ایک ایسا راستہ تھا جسے بہت زیادہ عزت اور بہت زیادہ امپورٹنٹ روایت ہے کہ یہ شہر ایک عظیم طوفان سے تباہ ہو گیا جب یہ تجارتی مرکز بن چکا تھا اسے ایک ہزار ستونوں کا شہر کہا جاتا ہے اس کے ستون بہت اونچے تھے عرم نام لیا جاتا ہے شداد کی جنت کا جس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاہ فرمایا عرم کے ستونوں والے ان لوگوں کا تعلق قوم آدھ سے تھا اور وہ عرم نام کی بستی کے رہنے والے تھے وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی اماد جمع ہے امد کی اور امد کے معنی ستون کے ہیں آدھ کے نام سے دو قومیں گزری ہیں ایک کو آدھ قدیمہ یا آدھ عرم کہتے ہیں یہ آدھ بن عوز بن عرم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے ان کے دادا کی طرف منصوب کر کے ان کو آدھ عرم بھی کہا جاتا ہے اپنے شہر کا نام بھی انہوں نے اپنے دادا کے نام پر رکھا تھا ان کا وطن ادن سے متصل تھا ان کی طرف حضرتِ حود مابوس کیا گئے تھے لیکن قوم آدھ کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرتِ حود حضرتِ موت کی طرف مراجعت کر گئے ان کی رہائش احکاف کے علاقے میں تھی حضرتِ حود کی وفات یہی پر ہوئی احکاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی یہ لوگ طاقت اور قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے دو بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہو جلال والے ہوئے وہ دونوں بھائی تھے ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا اور دوسرے کا نام شرداد تھا جو کہ اس کے بعد تخت نشین ہوا یہ دونوں وسی علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر اور خزانے انہوں نے جمع کر لیے شرداد کے بارے میں مختلف روایات ہیں ایک تو یہ کہ اس کی ماں جس جہاز میں سوار تھی وہ طوفان میں ڈوب گیا تھا اور یہ لکڑی کے تختے پر تیرتا ہوا کنارے جا لگا جہاں ایک محتر نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا یہ اتنا مالدار کیسے بن گیا یہ ایک الگ کہانی ہے دوسری روایت یہ ہے کہ یہ آدھ کا بیٹا تھا اور آدھ کے دو بیٹے شدید اور شرداد تھے حضرت اہود قوم آدھ پر ہی معبوس ہوئے تھے اب دوستو آدھ ایرم کے قصے کی جانب بات کرتے ہیں شرداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونوں کو قمال کو روچ تک پہنچایا دنیا کے کئی بادشاہ اس کے بعد گزار تھے اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرت اور طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور اور متقبر کر دیا تھا کہ اس نے خدای کا دعویٰ کر دیا اس وقت کے علماء اور مسلحین نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیا تو وہ کہنے لگا کہ جو حکومت و دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا جو کوئی کسی کے خدمت و عطاعت کرتا ہے یا تو اسے عزت اور منصب کی ترقی ملتی ہے یا دولت ملتی ہے مجھے تو یہ سب کچھ ہی مل چکا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں حضرت اہود نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن بے سوت سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہے جبکہ اللہ کی عطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے اس نے پوچھا یہ جنت کیسی ہوتی ہے اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ نصیت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات سے ان کو پتا چلی تھی اس کے سامنے بیان کر دی اس نے کہا کہ مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے ایسی جنت تو میں خود ہی دنیا میں بنا سکتا ہوں چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے ایک سو موتبر افراد کو بلایا ہر ایک کو ایک ہزار آدمیوں کو مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطہ نظر اور پسند سمجھا دی اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو ادن بجوانے کا حکم دیا علاوہ ازی اپنی قلم روح میں سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے انٹیں منوا کر بھیجیں اور کوہ ادن کے متصل ایک مربع شہر جسے جنت کہا گیا ہے اسے دس دس کوس چوڑا اور دس کوس لمبا بنانا اور بنانے کا حکم دیا اس کی بنیادیں اتنی گہری خدوائیں کے پانی کے قریب پہنچا دی پھر ان بنیادوں کو سنگ سلمانی سے بھروا دیا جب دنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چونی گئیں ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے سو گز مقرر کی گئی جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی یوں شہر کی چار دیواری بنائی گئی اس کے بعد چار دیواری کے اندر ایک ہزار محل تعمیر کیے گئے ہر محل ایک ہزار ستونوں والا تھا اور اس کے بعد جواہرات سے ان ستونوں پر جڑاؤ کیا گیا پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں ہر محل میں ہاؤز اور فوارے بنائے گئے ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت زمورت مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں نہروں کے کنارے پر ایسے مسنوی درخت بنائے گئے جن اجڑے سونے کی شاکھیں اور پتے زمورت کے تھے ان کے پھل موٹی اور یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانک دیے گئے شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زافران اور انبر و گلاب سے سیکل کیا گیا یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے جب دیواریں مکمل ہو گئیں نہریں مکمل ہو گئیں دودھ شراب ہر چیز یہاں پر آ گئی بازاروں اور دکانوں کو کمخواب اور زرفت کے پردوں سے آراستہ کر دیا گیا تو بارہ سال کی مدت میں یہ شہر مکمل ہو گیا تمام عمرہ و عرقان و دولت کو حکم دیا گیا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں پھر شداد خود اپنے لاو لشکر کے ہمراہ انتہائی تقبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا بعض علماء و مسلحین کو بھی اپنے ساتھ دیا اور راستے بھر ان سے جسی اور کے آگے جھکنے اور ظلیل ہونے کا کہہ رہے تھے میری قدرت و دولت تم نے دیکھ لی جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر موجود تھے اور اس پر جدید قسم کے زور اور اپنے دماغ میں اس چیز کو لے کر ایک ایسا خمار تاری تھا کہ میں شاید اس دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہوں جب ہی ابھی وہ گھوڑے سے اتر نہیں والا تھا ایک رقاب اس کی جو ہے وہ گھوڑے پر تھی اور دوسری اس کی زمین پر تھی کہ اس سے پہلے ایک اجنبی شخص اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا شداد نے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں میں تیری جان لینے آیا شداد نے کہا کہ مجھ کو اتنی مولت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں جواب ملا مجھ کو حکم نہیں کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤ جواب ملا اس کی بھی اجازت میں چنانچہ ابشداد کا ایک پاؤں رقاب اور دوسرا چاکٹ پر تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی پھر جبریل بڑے زور سے ایک ہولاک چیخ مار کر کہنے لگے کہ اس وقت یہ شہر ماہ اپنی آلی شان سجاوٹوں کے ایسا زمین میں سبویا گیا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے کہ وہ جو عرم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں سے اس کے مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا شداد اور اس کی جنت کا انجام کیا ہوا آپ جان ہی چکے ہیں لہٰذا دوستو غرور مت کیجئے